بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر یاہیہ نوری امید ہے کہ آپ نے پچھلی والی جو ویڈیو ہے وہ دیکھی ہوگی اور اس کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ ٹاپک کی سیلیکشن کیسے کی جائے کچھ سوال بھی موصول ہوئے اور اس حوالے سے ایک بات کے اوپر میں بہت زیادہ ایمفیسائز کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ اپنا ٹاپک سیلیکٹ کریں اپنا پروجیک بنائیں فیزیبیلیٹی ضرور دیکھیں یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس اس کے لیے فنڈز ہیں یا نہیں آپ کے پاس اس کے لیے ٹائم ہے یا نہیں اگر آپ ایمفیل لیول کا پروجیک کر رہے ہیں یا ماسٹرز لیول کا پروجیک کر رہے ہیں تو ذہن میں رکھیں کہ آپ کو کرنے کے لیے اسے کمپلیٹ کتنا ٹائم چاہیے آپ کے پاس کتنا ٹائم اویلیبل ہے جس میں وہ پروجیکٹ ڈویبل ہے ایسا تو نہیں کہ آپ پورے پاکستان سے سیمپل کلیک کرنے کے لیے چل پڑے ہو اور آپ کو کمپلیٹ کرنے میں سالوں لگ جائیں اور آپ کی ڈگری کا ٹائم گائے ہو جائے ظاہر ہے ایمفل ہو یا نومل ماسٹرز کی ڈگری ہو یا پی ایس ڈی کی ڈگری ہو ہر صورتحال میں آپ کے پاس ایک سٹیپلیٹڈ ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ کو یہ کام کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے تو آئیں جناب ٹائٹل پہ بات کر لیتے ہیں آج کہ یہ ریسرچ پروپوزل کا اور ساتھ ہی میں تھوڑا بہت ریسرچ پیپر کے بارے میں بھی بات کر لوں گا کہ اس کے ٹائٹل میں کیا خاص بات ہونی چاہیے کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے یعنی اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں پہلے ان باتوں کا ذکر کر لیتے ہیں کہ جو چیزیں آپ کے ٹائٹل میں موجود ہونی چاہیے ٹائٹل کی جو لیندھ ہے وہ تقریباً ٹین ٹو ٹویل ورڈز ہونی چاہیے عام طور سے ڈیفرنٹ سورسز یہ کہتے ہیں کوشش کریں کہ اس کے آس پاس ہی رہے بہت زیادہ لمبا نہ ہو بہت زیادہ اتنا چھوٹا نہ ہو سمجھ ہی نہ آئے کہ آپ کہنا کہا جا رہے ہیں ٹائٹل میں کی ورڈز ہونے چاہیے یعنی کہ جس ٹاپک سے مطالق آپ کا ریسرچ پیپر ہے یا پروپوزل ہے وہ الفاظ اس ٹائٹل کے اندر موجود ہونے چاہیے ہیں ذہن میں یہ رکھیں کہ ٹائٹل کو بلکل مین جو آپ کا پوائنٹ ہے اس کو ہائلائٹ کرنا چاہیے وہ ایکیوریٹ ہونا چاہیے اس میں اوور کلیمز نہیں ہونے چاہیے یعنی کہ آپ کام تو کر رہے ہیں کراچی کے کسی ایک چھوٹے سے کونے میں بیٹھ کے کسی ایک سینٹر میں اور آپ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ کی سٹاڈی کے نتیجے میں دو آداد و شمار جنریٹ ہوں گے جو نمبرز جنریٹ ہوں گے وہ ریفر کریں گے پورے پاکستان کو سو اس قسم کے ٹائٹلز جو ہیں وہ مسلیڈنگ ہوتے ہیں اور ان کو عام طور سے پسند نہیں کیا جاتا دوسری بات یہ کہ آپ کو اپنا ایکسٹینٹ پتا ہو کہ آپ کس لیول کا کام کر سکتے ہیں مثال کی طور پر آپ ایک سینٹر میں بیٹھے ہوئے آپ دو سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہمارے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس سے پریولنس کالکولیٹ کر لیں گے پریولنس ایک اپیڈیمیلوجیکل میجر ہے تو پریولنس کو آپ ایک کونے میں بیٹھے کالکولیٹ نہیں کر سکتے اس کے لئے باقاعدہ پاپلیشن بیسٹ سٹاڈی ہوتی ہے پراپر سامپلنگ ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے سینٹر کے اندر فریکوینسی کالکولیٹ کر سکتے ہیں تو فریکوینسی آپ کالکولیٹ کر لیں وہ کہہ دیں وہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر آپ فریکوینسی کالکولیٹ کر رہے ہیں اور اس کو پریولنس کا نام دے رہے ہیں تو یہ ایکیورٹ نہیں ہے اور غلط سمجھا جاتا ہے جو لینگویج آپ کے ٹائٹل کی ہو وہ لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے اس میں بہت زیادہ ٹیکنیکل جاغن نہ ہو ویسے ان جنرل ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ ایک ریسرچ پیپر لکھ رہے ہیں ریسرچ پروپوزل لکھ رہے ہیں تو وہ آپ کے فیلڈ کے ایکسپرٹس کو بہرحال سمجھ آ جاتا ہے لیکن ایک نارمل جو سائنٹیفک بندہ ہے اس کو بھی وہ سمجھ آنا چاہیے تو جو بہت زیادہ جاغن والی لینگویج ہے جو بہت زیادہ ٹیکنیکل لینگویج ہے کوشش کریں کہ اس کو یوز نہ کریں تو بہتر ہے جو سٹائل گائیڈ لائنز ہیں اگر آپ ان سٹائل گائیڈ لائنز کو فالو کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا جو اس پیپر کو دیکھنے والے لوگ ہیں اسیس کرنے والے لوگ ہیں انہیں یہ پسند آئے گا اور وہ عام طور سے اس کو آسانی سے ایکسپٹ کر لیں گے اس پہ اتراز نہیں اٹھے گا اچھا جناب کیا نہیں کرنا ہے یہ جو ابریوییشنز ہوتی ہیں اور ایسی ابریوییشنز خاص طور سے جن کے کچھ لوگ کوئی معنی نکالتے ہیں کوئی اور لوگ کوئی اور معنی نکالتے ہیں میرے لئے وہ ابریوییشن کچھ اور ہے آپ کے لئے وہ ابریوییشن کچھ اور ہے کسی اور کے لئے کوئی ابریوییشن کچھ اور ہے تو وہ ابریوییشنز یوز نہ کریں ایکرونیمز یوز نہ کریں ان نیسیسری وڈز یوز نہ کریں ٹائٹل کو لمبا نہ کریں پھر اتنا general نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو پتا ہی نہ ہو کہ اندر کیا ہے ٹائٹل دیکھ کے پتا ہی نہ چلے کہ آپ کیا لکھنا چاہ رہے ہیں پیچھے ہم نے کہا تھا کہ اس کو سپیسیفک ہونا چاہیے تو آپ اس کو general نہیں ہونا چاہیے تو آپ کو بلکل سپیسیفک ہونا چاہیے تو تھا پوائنٹ کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں کوشش کریں کہ اس کے اندر لمبے چوڑے پنکچویشن مارکس یوز نہ کریں بار بار کہیں کولن لگاوا ہے کہیں سیمی کولن لگاوا ہے دو تین لگے میں کوشش کریں کہ بس آپ میکسیمم ایک آدھی یوز کریں تو بہتر آل کیپس کبھی بھی ٹائٹل میں لکھ کے نہ بھیجیں برا لگتا ہے اچھا نہیں لگتا یہ ویسے بھی اگر آپ آن لائن کمیونکیشن کی بات کریں تو اس کے تو ایٹکٹس کے خلاف ہے مثال کے طور پر میں آپ کو یہ ایک چھوٹا سا پیپر دکھا رہا ہوں یہ ایک ٹائٹل ہے جو کہ میرے اپنے پیپر کا ہے اس میں کچھ خرابیاں ہیں کیا کیا خرابیاں ہیں جناب سے پہلی بات تو یہ کہ بہت لمبا ہے آپ اس کے ورڈز گن لیں پھر اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ایک عدد سلاش ایک کاما ایک کولن ایک ڈیوز ہوا ہوئے بہت لمبا ٹائٹل ہے ایکسیسیف پنکچویشن ہے مگر جرنل کو سمجھ آ گیا تھا سپیسیفک ہے بلکل کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں اس کے اندر جو ٹیکنیکل ورڈز یوز ہوئے ہیں وہ فیل کے لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں انہیں سمجھ آ جائیں گے اور اگر کوئی سپیسیفک کے لیے ایسا بندہ ہوگا جو سائنٹیفک نالج رکھتا اس کو بھی ہم بتا دیں کہ یہ کیا ہے تو تھوڑا سا پڑھنے کے بعد اسے بھی جل جائے گا کہ ہم نے کیا کیا سو یہ ایک ٹائٹل کی اگزامپل تھی اب میں آپ کو ایک ٹیسیس کی اگزامپل دیتا ہوں یہ میرا پی ایس ڈی کے ٹیسیس کا ٹائٹل ہے یہ انٹینشنلی ویگ رکھا گیا ہے اس کو ویگ ہم نے کیوں رکھا ہے بیکر ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم ایکزیکلی کیا کام کرنے جا رہے ہیں ہم کس طرف نکلیں گے جو کام کرتے ہوئے ہم شروع ہوئے ہیں اس کا انڈ کیا ہوگا تو ہم نے اس کو انٹینشنلی ایسا رکھا تھا کہ اس کے اندر ایک سے زیادہ چیزیں گھسائی جا سکتی ہوں اور ہم نے ایسا کیا بھی جیسے جیسے پروجیکٹ آ کے بڑھا اس نے کچھ نئی ڈیریکشن لی اور اس کے اندر کچھ نیا کام ایڈ ہوا وہ سارا کام اس امریلہ کے اندر آ گیا تو کبھی کبھی آپ ٹائٹل ویگ بھی رکھ سکتے ہیں بہت ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کتنا کام کریں گے اور کس ڈیریکشن میں کام کریں گے یہ دوسرا جو ٹائٹل ہے یہ میرے ایم بی اے کے تھیسس کا ٹائٹل ہے یہ بالکل سپیسیفک ہے آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جتنے بھی ویریبلز ہم نے میجر کیے ہیں ان ساروں کا ہم نے ذکر کیا ہے جو کام ہم کر رہے ہیں وہ بھی ہم نے اس کے اندر منچن کر دیا ہے اور یہ بالکل سپیسیفک سا ایک ٹائٹل ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس تھیسس کے اندر آپ کو کیا ملے گا دو اہم باتیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں ایک تو یہ کہ آپ کے ریسرچ ٹائٹل کے اندر کوئی محاورہ یا کوئی چٹکلا یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے سائنٹیفک پبلیکیشن بلکل سٹریٹ فارورڈ ہوتی ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہوتی ہے اس کے اندر زیادہ لفاظی کی ضرورت نہیں ہوتی تو آپ کوئی محاورہ آڈ نہیں کریں گے کوئی اس طرح کی بات آڈ نہیں کریں گے جو کہ سائنٹیفک رائٹنگ کے اصولوں کے اگینسٹ ہو دوسری بات جو ذہن میں رکھئے گا وہ یہ کہ جب آپ ٹائٹل لکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے ہم ایک ہی ساتھ بہت ساری چیزوں کبر کر رہے ہیں آپ کا ریسرچ ٹھیسز ہو سکتا ہے پی ایس ڈی کا ٹھیسز ہو سکتا ہے اکثر اس میں سے ایک سے زیادہ پیپرز باہر آتے ہیں ایمفل کا ٹھیسز ہو سکتا ہے اس میں سے اگر آپ بہت لکھی ہیں بہت اچھے ہیں تو دو پیپرز باہر آ جائیں گے ورنہ ایک تو آتا ہی ہے یا پھر آپ کا کوئی ریسرچ پروجیکٹ ہو سکتا ہے جو آپ انڈیبینڈنٹلی کسی کے ساتھ کر رہے ہیں تو تھیسز کے اندر عام طور سے جو آپ کے ٹائٹل ہے پروپوزل کا اس کے اندر سے کچھ نکلے گا تو اس کے ٹائٹل میں تھیسز کے ٹائٹل میں فرق ہوگا لیکن اگر آپ کا ریسرچ پروجیکٹ ہے تو جو آپ کو لیٹر ملے گا نوملی ایتھیکل ریویو کمیٹی سے ایتھیکل ریویو بورڈ سے اس پر اس کا ٹائٹل لکھا ہوا ہوگا بہت سارے ریسرچ پیپرز ایکسپٹ کرنے والے جرنلز یہ اتراز کرتے ہیں کہ آپ کے پروجیکٹ کا ٹائٹل اور جو ٹائٹل آپ نے پیپر کا لکھا ہے اس میں ڈیفرنس ہے تو اگر آپ ذہن میں رکھیں پروجیکٹ لکھتے ہوئے ہی کہ پیپر کا ٹائٹل کیا ہوگا اور وہی ٹائٹل آپ اپنے پروجیکٹ کو دیں کیونکہ یہ ایک سپیسیفک پروجیکٹ ہے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی ورنہ آگے جا کے آپ کو خامخواہ بہت ساری کلیریفیکیشنز دینی پڑتی ہیں پرابلمز آتی ہیں ٹائمز آیا ہوتا ہے تو ان دو چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھے گا دو جناب this is all about how to write a title آپ نومل سے ویری کر سکتے ہیں لیکن کچھ بیسکس ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے اچھا title لکھ پائیں گے انشاءاللہ نیکس ٹائم ہم abstract کے بارے میں بات کریں گے اچھا abstract کیسے لکھا جا سکتا ہے